تو آج اپن جو کل آئی پیس کلک میں پیزل سائیں تھی وہ والی پیزل پیزل کریں گے ہونے ٹھیک ہے ایزی ایزی تھی تھوڑی موڈرٹ لیول کی بھی تھی بہت اس کو آرام سے کر سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن تو پہلی پیزل یہ تھی ایزی تھی ایک دن یہ والی پیزل اب اس کو کیا تھا دیکھو سٹی ان سرکل سرکل جب بھی بناوگے نا اس سے پہلے آپ کو دو چیزیں دے دیں گے کہ یہ والے نمبر کتنے ہیں ٹوٹل تو کہ یہاں پہ اپن کیا ہے کئی بار بھی نہ دیکھے ہی نمبر کاؤنٹ کر کے بنا دیتے ہیں اور عادت ہوتی ہے اپنی جیسے موسٹر دے ٹائم آٹھ بنانے کی بٹ یہاں پہ کاؤنٹ کرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات لوگ بیٹھے ہیں سٹنگ سرکل میں تو کبھی بھی جب سب سے پہلے تو یہ کاؤنٹ کر لو دوسری چیز اس کے اندر کیا کرنا ہے دوسرا سرکل ساتھ میں بنا لو ٹھیک ہے تاکہ ایک سرکل کٹ ہو جائے آپ کو میں سے وہ ٹائم بیسٹ نہ ہو ٹھیک ہے دیکھو سرکل فیسنگ ایٹ دا سینٹر اینڈ دا پلینگ کارڈ ٹھیک ہے اوہیز نیبر اوف کے اینڈ دیکھو سات لوگ بٹھا دیتے ہیں پہلے تین تین چھے اور ایک سات اوہیز نیبر اوف کے اینڈ دیکھو اوہ یہاں بٹھا دیا ایک بار کے یہاں بٹھا دیا اور این یہاں بٹھا دیا ٹھیک ہے سیو یہاں پہ بھی سات لوگ بٹھا دیتے ہیں پہلے دی چار پانچ چھے اور یہ سات ٹھیک ہے اب وہ یہاں بٹھا دیا ٹھیک ہے این یہاں بٹھا دیا اور کے یہاں بٹھا دیا کیونکہ نیبر ہے دونوں کے دونوں ٹھیک ہے تو یہ لائن الگ سے لکھ لیا کرو پی اور ایم کے بیچ میں نہیں بیٹھا ہے یا ایم اور پی ایم جیسے ایم کیو اور پی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ہلکا سا سائیڈ میں لکھ دو نیگٹیو لائن کو ہمیشہ نیگلیکٹ کر دیا کرو اور بس لکھ کے لکھ لیا کرو تاکہ لاس میں آپ یہ پازل بنانے میں لکھ کرنا ہے پی اس دی امیڈیٹ رائٹ آف کے اس میں دیکھنے اب کے رائٹ میں تو او ہے مطلب یہ سرکل گلت ہے یہیں آپ کو قتم ہو گیا اب آپ کو یہ بتا ہے کہ اسی سرکل سے بنے گا تو یہ پی بنا دیا اب وہ کہہ رہا ہے لی سیکنڈ لی سیکنڈ لی سیکنڈ تو لی سیکنڈ یہاں پہ ہے ل آگیا تو بچ کہہ گیا یہ آپ کی پازل بن گئی ایک دن میزی سی پازل تھی اس کو کچھ نہیں کرنا تھا یہ والی کنڈیشن بھی سیٹسفیڈ ہو رہی ہے دیکھ لو یہ کیوں یہاں نہیں آ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں تو ٹھیک ہے ایک دن میزی سی پازل تھی تو دوسری پازل کرتے ہیں کوشن ورشن نہیں کر رہے بس پازل بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو چھوٹے ٹائم میں دے دیکھو یہ والی جو وہ فلیٹ والی اشار تھی ہاں فلیٹ والی ہے تو اس میں ایک کام کر لیا گروہ پہلے تو فلیٹ صرف فلیٹ فلیٹ لکھنا ہے ایسے فلیٹ اور فلیٹ ٹھیک ہے اور یہاں لکھ لیا گروہ فلور لکھ لیا ہاں ہم در فلور اب یہ ایک بار یہ نہیں بتا یہ فلیٹ ون ہے یا فلیٹ ٹو ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے مین چیز ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھ لیا گروہ کتے فلور ہے کتے فلیٹ ہے دیکھو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لوگ بیٹھیں ہیں ایک طرح سے ایک طرح سے ایک طرح سے ابھی تو کیا میں آرام سے بنا رہا ہوں آپ طرح سے ٹائم لگ رہا نہیں تو چلدی چلدی پڑھ لیں ایک سے چار from bottom to top each floor has two flat one flat two ٹھیک ہے one اور two ابھی نہیں پتا کون سے اپنے چھوڑ دیا flat two is to the east of flat one flat one کے east میں flat two ہے یہ ایسے بن گیا ٹھیک ہے اتنا بنانے کے بعد میں اپنے وہ کیا دیکھنا ہے اب اپنے پورا پڑھیں گے only one person living in in each flat of the building but necessary in the same order ٹھیک ہے ٹی لیٹس اون ایون نمبر floor but not in ایون نمبر فلیٹ ایک بار یہاں پہ بٹھاتے ہیں جیسے ٹی ایون نمبر فلیٹ پہ نہیں بٹھانا تو ایک بار یہاں بٹھا دیا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک پیرلر میں ایک گھر بنا دینا تاکہ آپ کو اس چیز میں بھی دیکھ کر نہیں آئے کہ ایک بار تو دو بے بٹھایا تو چار پہ بٹھانا ہے ٹی یہاں پہ فور پہ بٹھا لیا پہ نہیں یہ flat one ہے اور یہ two ہے ٹھیک ہے جیسا جیسا اس نے بولا ایون نمبر فلیٹ پہ نہیں بٹھانا ہے اس لیٹس two floor یہ والی لائن بہت امپورٹنٹ لائن ہے دیکھو اس لائن کو کس لیے امپورٹنٹ لائن ہے اس لیٹس two floors above you جب بھی ایسے نارمل بول دیا جائے نا کہ دو فلور اوپر بیٹھا ہے تو کبھی بھی دو فلور کا گیپ نہیں ہوگا جب تک جیسے between میں کیا ہوتا ہے کہ دو کا گیپ ہو جاتا یہاں پہ ایسے کر کے لکھتے ہیں اس اور یو ٹھیک ہے نارمل سی ویٹھتے گئے یو یہاں آتا اور اس یہاں آتا بٹ اب اس نے بولا ہے اس لیٹس two floor above you مطلب ایک کا گیپ آئے گا یو یہاں آئے گا اور اس یہاں آئے گا ٹھیک ہے اس condition کو اپن بعد میں use کریں گے ایک بار اس نے ایسے دے لیا تو اپن نے اس condition کو لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے neither P nor اور W lives on the same floor P اور W A کی floor پہ نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی اپن نے side کر دیا ہے ہو گیا یہ والا اب جیسے دیکھو اس کے بعد میں وہ بول رہا ہے Q does not live on the same floor of B ٹھیک ہے Q بھی V والے floor میں نہیں رہتے ہیں تو اس کو بھی اپن نے cut کر دیا ایک بار کے لئے ٹھیک ہے اب وہ P north west of U who is immediately below W تو ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھو W کے ایک دم below میں U ہے اور اس کا کیا ہے north کیا بولا ہے north north west تو north west یہ ہو گیا تو یہاں پہ بیٹھا ہے P کوئی ایسی condition بنانی پڑے گی مطلب یہاں پہ ان میں سے اب fix ہو گیا اس جگہ پہ بھی بیٹھے گیا ان چاروں میں سے ٹھیک ہے اور W اور U اسی ساتھ سے set ہوں گے اور اب پڑھ لیتے ہیں آگے کہ بولا R lives one of the floor above T تو دیکھو یہ والا cancel out ہو گیا ایدھر والا چونکہ اس کے ابو بیٹھنا چاہتا تھا تو یہاں نہیں بیٹھا ہے تو یہ والا cancel out ہو گیا تو اپن جو بنا رہے ہیں بھی تک صحیح بنا رہے ہیں اسی والے پہ بنے گا ابھی میں بس لکھ کے دکھا رہا ہوں کی کیا کیا چاہیے only one person lives between T and V ٹھیک ہے both are living in the same number flat تو یہ V یہاں آ گیا ٹھیک ہے V آ گیا تو V کے ساتھ میں کیوں نہیں بیٹھے گا یہ چیز تو fix ہو گی اب جیسے دیکھو ایک چیز بتاتا ہوں اب میں نے بولا تھا P P بیٹھے گا یا تو یہاں پہ مطلب اسی سائیڈ میں یا یہاں پہ یہاں اس لئے نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ پھر یہ North West نہیں ہوگا U کے تو P کی جگہ بستی یہی ہے یہ بچی تو یہاں پہ آ گیا P کی جگہ یہاں آ گیا اب یہ دیکھو یہاں پہ U بٹھایا یہاں W بٹھایا ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ بھی بٹھا سکتا تھا U بٹ میں نے یہاں پہ کیوں نہیں بٹھایا اس کا ریزن مدد تھا U یہاں بٹھاتا ہے تو W یہاں آ جاتا ٹھیک ہے جیسے W یہاں آ جاتا ہے تو یہ والی کنڈیشن جو اوپر دے رکے P اور W ایک ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ نہیں بٹھایا اس کو ٹھیک ہے اس لئے اسے چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ہوگا یہاں تک کا کام ختم اب وہ بول رہا ہے کہ ایک چیز اس نے بولی تھی U اور S کے بیچ میں ایک بیٹھتے ہیں تو U اور S کے بیچ میں میں نے ایک بٹھا دیا وہ بول رہا تھا T کے اوپر P آئے گا یہاں پہ لکھا ہوا تھا سوری R آئے گا R lives one of the floor above T R یہاں آ گیا تو Q یہاں آ گیا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی پیزر ٹھیک ہے کبھی بھی نیگٹیو چیزوں کو سائیڈ میں کر لیا کرو اور پوزیٹیو کو ایک سائیڈ لکھ لیا کرو اور بعد میں دماغ میں رکھا کرو یہ چیزیں جیسے یہ والی تھی جس میں یہ ایک ٹرک تھا ایک طرح سے یہ کہ جلدی سے کرنے کے لئے P یہاں نہیں آئے گا P یہاں بچے گا اور بعد میں P کے سامنے اس نے بولا تھا ڈبلو نہیں آئے گا تو جلدی سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی کنڈیشنز لکھ کے اور جلدی سے اس کو سول کر سکتے تھے تو کوشن وشنیسلی نہیں کروارا ٹائم ویسٹ کرنے کوئی جلدی اتنی آپ یہ پیزل بن جائے گی تو پھر کوشن بھی کری لوگی ٹھیک ہے یہ انسائٹن نمبر والی پیزل ہے یہ انسائٹن نمبر پیزل ٹھیک ہے تو یہ آپ کو خود بنانی ہے اس کے اندر کیا ایک چیز ہے دیکھو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ تھوڑا دھیان رکھنا L&R ایک ساتھ لکھا ہوا یہ ایک دن بیچ میں گلت ہے یہ پوئنٹ والا ٹھیک ہے اتنا سا دھیان رکھنا جب بھی یہ بناو تو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ چیز ہے کی بھئی آپ کو کیا کرنا ہے کی یہ میں تھوڑا اس کو ڈار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ جائے L&R ایک ساتھ میں یہ ہے ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا اس کے اندر یہ والی پیزل آپ کو بنانی ہے اور آپ کو کمنٹ بوکس میں یہ کر کے بتانا ہے کمنٹ کی کتنے برسنس ہوں گے ٹھیک ہے میں آپشنز دے دیتا ہوں آپ کو آپشنز میں ایک تو ہے اکیس ٹھیک ہے ایک ہے تیئیس ایک ہے چودہ اور ایک ہے اٹھارہ ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کی ٹوٹل کتنے میمبر سار سٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ والا بس یہ دھیان رکھنا یہ میں نے بتا دیا ل اور آر ل اور آر یہ دونوں ایک ہی ہے مطلب یہ پوائنٹ یہ بیچ والا نہیں ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے میں تو اس نے بولا کہ ل اور آر کے بیچ میں تین لوگ بیٹھیں ٹھیک ہے تو یہ پیزل آپ کو بنانی ہے ٹھیک ہے ٹرائی کرنا نہیں بنے گی تو میں بتا دوں گا آپ کامینٹ ضرور کرنا آپ بنانی کی ٹرائی کرنا یہ اسی پیزل ہے دو پوسیبلیٹیز لے کے چلنا ہمیشہ انسرٹن میں یہ ہوتا کہ دو پوسیبلیٹیز لے کے چلو جیسے اگزامپل بتا دیتا ہوں اوپر لکھائی ہو ہے کی تھری پرسن سٹ بیٹوین پی اینڈ ایل ٹھیک ہے پی اور ایل تو مطلب پی یہاں رکھا ایک بار اور ایل یہاں ایسے رکھا ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن میں ایل یہاں رکھا یہ تین ان کے بیچ میں آرہ ٹھیک ہے تو ایسے جر کے بن سکتی پسل تو انسرٹن میں یہ کرنا کہ آپ دو پوسیبلیٹیز لے بنانا بن جائے یہ آپ سے ٹھیک ہے میں لاست پسل کروا دیتا ہوں ایک اور پسل یہ والی سیون پرسن سار مطلب بون بون دے دکھے ہیں الگ الگ جگہ پہ ہیں اے بی سی ڈی جی ون بون ان ڈی فرن منت جنوری ٹوپن کوئی سارے منت لکھنے پڑیں جین فیب مارچ اپریل جون اگست اگست اور دیسمبر ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں جب بھی کوئی پویزل بناو بوچھے چاہنی بوچھے آپ سب سے پہلے سٹارٹ میں ان کے وہ لکھ لیا کرو کہ یہ کتھے ڈی ہوتے ہیں جیسے فروری ہوتی اٹھائی سونا تیس کی تو یا تیس کیا کہ منم لکھ لیا کرو ایم میں لکھ سکتے ہو کہ منم ڈی سی میں ہوتے ہیں جین 31 کا ہو گیا مارچ 31 کا ہو گیا اپریل 30 کا ہو گیا ٹھیک ہے سیم ایسی جون ہے وہ بھی 30 کا ہوتا ہے آگست 31 کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دسمبر بھی 30 کا ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ ایسے لمبی لائن میں رکھا کرو تا دو پوسیبیلٹی یا تین پوسیبیلٹی وہ ایک ساتھی بن جائے ٹھیک الگ الگ بار بار نہیں لکھنا پڑے کچھ کی عادت ہوتی کہ وہ بار بار الگ لگ لکھتے ہیں کہ اب تو اس سے صحیح ہو جائے ایسے کوشن نہیں ہوگا پوسیبیلٹی سے بناوگے نا یہ والے کوشن تو یہ جلدی صحیح ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیشہ پوسیبیلٹی لے کے چلا کرو جتی بھی لے جا سکتے تم لوگ جیسے میں اپن نورمل تین پوسیبیلٹی لیتے ہیں ایک بار اپن نے پڑا نہیں ہے بھی تک اپن نے صرف یہ دیکھ آئی ہے پھر بھی آگے دیکھیں گے تب کتی پوسیبیلٹی چیئے 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 ایک بار بھی اپن نے یہاں لے لیا ایک بار بھی اپن نے یہاں لے لیا تو کچھ نہ کچھ تو ہے بورن ہے تو اس کچھ کا گیپ ہوتا ٹھیک ہے تو میں اسے لکھ لیتا ہوں اب وہ بول رہا ہے اس کے بعد میں اے وز نوٹ بورن ان دا من ہیونگ تھرٹی ڈیز نور ان دا من ہیونگ لیس نمبر آف ڈیز مطلب وہ فروری والی بات ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کس میں تیس سوالے میں نہیں ہو چاہی تو اے یہاں سے کٹ ہو گیا اس کے آگے صرف اے ایسے لکھ لیا کرو اے یہاں پہ کٹ کر دیا کرو اے اس جگہ پہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اے کی بیٹھنے کی پوسیبیٹی یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھ پرسن پر بون بیٹوین اے اور اے کے بیچ میں تین بیٹھیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں بٹھا دیا یہاں پہ بھی اے لکھ دیا کیونکہ یہ نہیں بتا اوپر کون سا ہے اے اور اے کے بیچ میں تین لوگ بیٹھیں ٹھیک ہے اے اے بارن ون اوپ دو من آفٹر ایف ایف کے بعد میں ای کا ہو رہا ہے او کا مطلب یہ پاس والا ہی ہوتا ہے تو ای ایف کے بعد میں ہو رہا ہے یہ نہیں بتا کون سا ایف میں بات میں ہوتا یہاں پہ بھی سیم یہی ہی ہوتا ہے کی بھائی اے اے سے پہلے آئے چاہے سے بات میں آئے ٹھیک ہے تو اپنے نورمل یہاں لکھ لیا ایک برگلے سائیڈ میں بی وز نورٹ بورن ان دا منت ہی ون دی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ اپنے جو بنایا تھا یہ والا کارٹ تو اس پوسیبیلٹی سے اپن کو نہیں دیکھ نا ہے کیونکہ بی تھرٹی ون والے ڈی میں نہیں ہو ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے only two person was born between b and d دیکھو b اور d کے بی میں یہاں پہ بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ نیچے بیٹھ سکتے تو اپن ایک possibility بیٹی بنا لی b اور d بنا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھ سکتے بنا دیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کی a اور c کے بیچ میں کوئی نہیں بیٹھ ہے تو ایک بار اپن نے بنا لیا a یہاں پہ a اور c کیونکہ c تو کہیں پہ بھی سکتے بٹ a کو اس جگہ پہ نہیں جیسے یہاں c رکھتے تو یہاں a نہیں رکھ سکتے تھے ٹھیک ہے یہاں c رکھتے تو یہاں a نہیں رکھ سکتے تھے ٹھیک ہے تو میں یہاں رکھا رکھا اس possibility سے اپن اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ چلے جاتے ہیں اس کو کمپلیٹ ہوتی تو پھر یہ اگدم صحیح ہو جائی ہے اب وہ بول رہا تھا a اور e کے بیچ میں تین برسن ہے ایک دو تی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب وہ کہہ رہا تھا کہ e سے پہلے f آئے گا تو f میں یہاں رکھ دیا باقی جو بچ گیا وہ g ہے تو a اور e کے بیچ میں ایک دو تین یہ e اب e کے اوپر f آنا تھا تو یہ والی بزر یہاں گلت ہوگی ہے اب یہ والی میں دیکھو a کہاں کہاں نہیں رکھ سکتے جیسے میں نہیں دیکھو یہاں پہ یہاں پہ بھی رکھ سکتے a ویسے c اور a رکھا ایک دو تین e نہیں آئے گا یہاں پہ تو میں نے کھاٹ دیا ٹھیک ہے e نہیں آئے گا تو اس لئے نہیں آئے گا اب میں یہاں پہ رکھا a کو a کو یہاں رکھا اور c کو رکھا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو ایک دو تین e آگیا تو اب دیکھو اب اس کے دکت آگی کہ f یہاں رکھیں یا f یہاں رکھیں ٹھیک ہے تو کر کہ یہ پیزل غلط ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ایسے نورمل سی یہ والی پیزل تھی تو یہ بن جائے یہ تو میں پوسیبلیٹیز بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ بن جائے تو آگئے یہ پورا سوال کرنے کے لئے کچھ ضرور نہیں ہوتی بھٹ وہ ہی ہے کہ اپن فریکٹیز کے لئے اس کو میں بتا رہا تھا کہ یہاں یہاں رکھنے پہ پوسیبلیٹیز میں ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار پزل تھی ایک پزل آپ کو جو کرنی ہے اس کا کمنٹ بک میں کمنٹ کر کے بتانا کہ ٹوٹل کتے نمبر سیٹ تین ہے جن میں یہ 21 23 21 21 23 14 18 ٹھیک